بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا کو چھے ہفتوں کے لیے موطل کرتے ہوئے ان کی درخواست زمانت منظور کر لی تاہم وہ اس مقررہ میاد کے دوران بیرون ملک نہیں جا سکیں گے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چھے ہفتوں کی زمانت کی مقررہ میاد پوری ہونے پر نواز شریف کو سرنڈر کرنا ہوگا تاہم نواز شریف اس دوران اپنے وسائل سے اپنی مرضی کے معالج سے علاج کروا سکیں گے چیف جسٹس عاصف سعید خان خوصہ کی سربراہی میں جسٹس سجاد علی اور جسٹس یحیہ آفریدی پر مشتمل تین رکنی بینچ نے نواز شریف کی درخواست زمانت پر سمات کی سمات کے آغاز پر نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس اور قومی اعتصاب بیورو کے وکیل روسترم پر آئے جہاں سابق وزیر آزم کے وکیل نے اپنے موقع کی لندن ریپورٹ کے حوالے سے تفصیلات عدالت کو بتائیں اور نواز شریف کے غیر ملکی ڈاکٹر لارنس کے خط کی مصدقہ نقل عدالت میں پیش کی اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے اضافی دستاویز جمع کروائی ہیں جس پر خاجہ حارس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر لارنس کا خط ہے وکیل کے جواب پر چیف جسٹس نے کہا یہ تو انہوں نے کسی ڈاکٹر ادنان کے نام خط لکھا ہے جس پر خاجہ حارس نے کہا کہ ڈاکٹر ادنان نواز شریف کے پرسنل فیزیشن ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ خط کس نے کس کو لکھا یہ تو دو عام لوگوں کے درمیان کی بات چیت ہے یہ تو آپ نے جمع کرایا تو ہم نے اسے پڑھ لیا اس پر خاجہ حارس کا کہنا تھا کہ میں اپنے کیس میں اس خط کے اوپر انحصار نہیں کر رہا درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے خاجہ حارس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے میرٹ کی بنیاد پر درخواست واپس لے لی تھی جس پر خاجہ حارس کا کہنا تھا کہ کیوں کہ نواز شریف کی صحت کا معاملہ بعد میں آیا نواز شریف کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے پانچ میڈیکل بورڈ بنے تمام میڈیکل بورڈز نے نواز شریف کو ہسپتال داخل کرانے کی سفارش کی خاجہ حارس نے کہا کہ میڈیکل بورڈز نے سفارش کی کہ نواز شریف کو علاج کی ضرورت ہے تیس جنوری کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بورڈ نے بڑا میڈیکل بورڈ بنانے کی تجویز دی اور کہا کہ ایک سے زائد بیماریوں کے علاج کی سہولت والے ہسپتال میں داخل کروایا جائے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی صحت خراب ہونے پر ڈاکٹرز نے معاینہ کیا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ڈاکٹر لارنس کا خط عدالت کے نام نہیں یہ تو ایسا ہے کہ جیسے کسی مسٹر اے نے مسٹر بی کو خط لکھا ہو چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ اس خط کی قانونی حیثیت کیا ہے اس پر خاجہ حارس نے کہا کہ خط میں صرف طبی تاریخ ہے جیل میں نواز شریف کی طبیعت خراب ہوئی اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ نواز شریف کی ریپورٹس کا جائزہ لے چکے ہیں عدالت کے ریمارکس پر خاجہ حارس نے کہا کہ ہائی کورٹ میں میرٹ پر درخواست بغیر دلائل واپس لے لی تھی نواز شریف کی طبیعت خراب ہونے پر طبی بنیادوں پر سزا معتلی کی درخواست کی پانچ میڈیکل بورڈز نے نواز شریف کی طبیعت کا جائزہ لیا ہر بورڈ نے نواز شریف کو ہسپتال منتقل کرنے کی سفارش کی نواز شریف کو انجیو گرافی کی ضرورت ہے دلائل جاری رکھتے ہوئے خاجہ حارس نے کہا کہ ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کی انجیو گرافی پہچیدہ مسئلہ ہے گردوں کا مرض انجیو گرافی میں پہچیدگیوں کا باعث ہے نواز شریف کو ہائپر ٹینشن، دل، گردے اور شگر کے امراض ہیں نواز شریف کی طبی صورتحال کی سنگینی کو مد نظر رکھا جائے کیونکہ ان کی صحت روز بروز خراب ہو رہی ہے اور انہیں انتہائی نگداشت کی ضرورت ہے خاجہ حارس نے مزید بتایا کہ زیابی تس اور ہائپر ٹینشن روز بروز بڑھ رہے ہیں ان کا عارضہ قلب تیسرے درجے میں داخل ہو چکا ہے تمام میڈیکل بورڈ کی سفارشات ہیں کہ نواز شریف کا ہسپتال میں علاج کیا جائے ان سفارشات کی روشنی میں نواز شریف کا علاج ضروری ہے اس پر چیف جسٹس نے پھر استفسار کیا کہ آپ نے نواز شریف کی میڈیکل تاریخ سے مترک ڈاکٹر لارنس کا خط پیش کیا کیا نواز شریف کی طبی صورتحال سے متعلق صرف یہی ایک ثبوت ہے آپ ہمیں نواز شریف کی میڈیکل تاریخ بتا رہے ہیں اور صرف ایک ثبوت پیش کیا چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا کہ اگر اپیل سماعت کے لیے مقرر ہے تو زمانت کیسے ہو سکتی ہے زمانت تب ہوتی ہے جب اپیل التوا میں ہو یہ ثابت کریں کہ نواز شریف اتنے علیل ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو ذہنی دباؤ سے چھٹکارہ ملے تاکہ علاج ہو سکے اگر نواز شریف ذہنی دباؤ سے باہر آئے تو پاکستان میں علاج ہو سکتا ہے اگر نہیں تو بیرون ملک کون سا ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے اگر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مرض شدید ہے تو ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں اس پر خاجہ حارس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو زمانت دی جائے تاکہ دباؤ ختم ہو جائے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ نواز شریف پر باہر جانے پر پابندی ہوگی اور زمانت کے عوض پچاس لاکھ روپے کے دو مچل کے جمع کروانے ہوں گے عدالت عزمہ کے فیصلے کے مطابق ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کی صورت میں ہائی کورٹ قانون پر عمل درامت کروائے گی چھے ہفتوں بعد نواز شریف کی زمانت ختم ہو جائے گی سپریم کورٹ نے کہا کہ چھے ہفتوں بعد نواز شریف کو اپنے آپ کو حوالے کرنا ہوگا اگر چھے ہفتوں میں انہوں نے خود کو قانون کے حوالے نہیں کیا تو انہیں گرفتار کیا جائے گا